سوریو میں آج ہم سکینر کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں گے جس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ سکینر جو ہے وہ کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سکینر جو ہے وہ دراصل ہوتا کیا ہے اور وہ دراصل کام کس طرح سے کرتا ہے تو سکینر کی عام طور پر جو کامن ٹائپس ہیں اس میں سے تین ٹائپس یہ ہیں ایک جسے ہم ہینڈ ہیلڈ سکینر کہتے ہیں ایک جسے ہم فلیٹ بیڈ سکینر کہتے ہیں اور ایک جسے ہم آپٹیکل سکینر کہتے ہیں اب جس میں ہماری پہلی ٹائپ ہے ہینڈ ہیلڈ سکینر اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اس طرح باری باری ہم باقی ٹائپس کے بارے میں بھی جانیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری پہلی ٹائپس ہے ہینڈ ہیلڈ سکینر جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی دیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو آپ آرام سے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتا ہے یہ دراصل ایک ڈاکومنٹ سکینر ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہاتھ کی موفمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے سپیسیفک ٹیکسٹ کو جو کہ کسی بھی بک میں لکھا ہوا ہے یا کوئی امیج ہے یا کوئی تصویر ہے اس کو آپ یہاں پہ ٹچ کریں گے اس کے بعد یہاں سے یہ ایک لائٹ امیٹ ہوگی اور لائٹ کیا کرے گی کہ یہاں سے اس کو ریڈ کرے گی ریفلیکٹ ہو کے واپس جائے گی واپس جا کے یہ سکینر سگنل بھیجے گا کمپیورر کو اور کمپیورر جو ہے اس ریفلیکٹڈ لائٹ کو آگے پروسس کر کے ریڈ کرے گا تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ہینڈ ہیڈ سکینر ہے اسکینر کو آپ نے سرفیس کے ساتھ ٹچ کر کے رکھنا ہے اور اس میں جو آپ کی ہاتھ کی موفمنٹ ہے یہ کافی سٹیڈی موفمنٹ ہونی چاہیے یعنی اس میں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ سکین کرے اگر اس کے اندر آپ کی موفمنٹ سٹیڈی نہیں ہوگی تو پھر یہ صحیح طرح سے سکین نہیں کر سکے گا تو یہ کافی ایک تھوڑا سا مشکل پروسس ہے مشکل کام ہوتا ہے اس کو کرنا ہینڈ ہیلڈ سکینر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ہینڈ ہیلڈ سکینر کی ایک ٹائپ جس کے اندر ہم اپنے ہاتھ سے اس ریوائز کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ٹیکسٹ کو یا ڈاکمنٹ کو سکین کر رہے ہیں اس کے ایک دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم 3D سکینر کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں یہاں ایک 3D سکینر دکھایا گیا ہے اس 3D سکینر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو 3 دائمیشنل فیزیکل آبجیکٹ ہے وہ ہم یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ ہمارا جو یہ سکینر ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ 3 دائمیشنل جو ہمارا آبجیکٹ ہے اس کا موڈل کریٹ کرتا ہے اور یہ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ ہمارے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فیزیکل آبجیکٹ ہے اور اس کا موڈل جو ہے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے جو سکینر ہوتے ہیں 3D سکینر یہ بہت زیادہ ایکسپینسف ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں انڈسٹریل ڈیزائن کے لیے یا اگر آپ نے کہیں پہ بھی ڈیجیٹل مینیفیکچرنگ کرنی ہو جیسے کہ یہاں پہ ڈیجیٹل مینیفیکچرنگ ہو رہی ہے ایک آبجیکٹ ہے اس کو ہم 3D یہاں پہ اس کو کنوائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر فردر پروسیسنگ کر کے اس کے ڈیزائن کے اندر تبدیلی لائیں گے اسی طرح میڈیکل اپلیکیشنز کے لیے یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھی میڈیکل آبجیکٹ یا کسی بھی ہیومن باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے اس کو آپ نے سکین کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس 3D سکینر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس فیزیکل آبجیکٹ کا یعنی کسی بھی ہیومن پارٹ کا جو موڈل ہے وہ کمپیورر سکرین پہ دیکھا جا سکے گا تو یہ ایک اگزیمپل تھی اس کی 3D سکینر کی تو یہ ہمارے ہینڈ ہیلڈ سکینر ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد سکینر کی جو اگلی ٹائپ ہے وہ کلاتی ہے فلیٹ بیٹ سکینر یہ وہ سکینر ہوتے ہیں جس جو کہ ہم نورمل ہی اپنے کمپیوررز میں استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے کامنی یوز میں ہوتے ہیں اور اس میں بلکل سینٹر پہ جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گلاس پین لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی پکچر جس کو ہم نے سکین کرنا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا جو اوپن جو اس کا ڈیسک ہے یہاں پہ اس کو آپ جیسی کلوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک موونگ لیمپ ہوتا ہے جس کا موونگ آپٹیکل ارے کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس تمام ایمیج کو سکین کرتا ہے یعنی لائٹ بھیجتا ہے اور لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر ہمارے سکینر کے اندر ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے اس کو چارجڈ کپل ڈیوائس کہتے ہیں چارجڈ کپل ڈیوائس جو ہے وہ اس ریفلیکٹڈ لائٹ کو ریڈ کرتی ہے اور پھر اس کو آگے پروسس کیا جاتا ہے کمپیورٹرز کے ذریعے اس کی ورکنگ ہم پڑھ چکے ہیں جو ہماری سکینر کی مین ویڈیو تھی وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فلیٹ بیٹ سکینر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ ریویجن کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کا اوریجنل گلاس پین ہے جہاں پہ آپ نے اپنا ایمیج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو موونگ لیمپ ہے جو یہاں سے اس کی موونگنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں سے یہ لائٹ جو ہے وہ وہ ٹکراتی ہے ہمارے پکچر سے ریفلیکٹ ہوکے یہاں ایک میرر لگاوا ہے یہاں سے ریفلیکٹ ہوکے یہ پھر آگے لینس میں کنورج ہوتی ہے اور لینس اس کو آگے بھیج دیتا ہے ہماری سی سی دی چارج کپل ڈیوائس میں اور پھر ہمارا کمپیوٹر اس کو آگے پروسیس کرتا ہے اور پھر یہاں سے ایک جو ہمارا چارج کپل ڈیوائس ہے یہاں سے ایک انیلوگ سگنل جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اور یہاں پہ انیلوگ دیجیٹل کنورٹ جس کو ہم اے ڈی سی کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اس انیلوگ سگنل کو کنورٹ کرتا ہے بائندری فارم میں تاکہ ہمارا کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے تو یہ اس کی ایک اوورال ورکنگ تھی جو کہ فلیٹ بیٹ سکینر کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں جو ہماری تھر ٹائپ ہے جس کو ہم آپٹیکل سکینر کہتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتا ہے یہ آپٹیکل سکینر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے بار کوڈ ویڈر میں اور یہ اس کے اندر ایک مونو کرومیٹک یعنی سنگل کرل لائٹ استعمال ہوتی ہے اس کو ہم آپٹیکل لائٹ کہتے ہیں اور یہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے کوڈ کو یا کسی بھی ٹیکسٹ کو ریٹ کرتی ہے یہاں سے ہماری مونو کرومیٹک لائٹ جاتی ہے یہاں تکرا کے واپس آتی ہے اور پھر ایک ایمیج کریٹ کرتی ہے جو کہ ایک اس ایمیج کی ڈیجٹائزنگ فارم ہوتی ہے یعنی اس ایمیج کو ہم نے اب ڈیجٹس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے ہمارے پاس ایک مائٹرکس کا ایک بٹ مائٹرکس آف بٹس حاصل ہوتے ہیں مائٹرکس اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس روز اینڈ کولمز ہوتے ہیں تو ہمارا جو اریجنل ایمیج جو سکین ہوتا ہے وہ درسل کنورٹ ہو جاتا ہے ایک مائٹرکس آف بٹ میں جس کو ہم بٹ مائپ کہتے ہیں اس کے اندر ہر پوائنٹ کی ایک خاص پیسیفک ویلی ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بٹ مائپ ہے جو کہ اس نے ہمارے سکینر نے ایک بٹ مائپ کریئٹ کیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پکسل جو ہے وہ ٹرانسلیٹ جیسے یہ ایک پکسل ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے ایک سنگل بٹ میں ون میں یا زیرو میں اور پھر آگے چل کے ہمارا جو پروگرام جو ہماری پروسسنگ آئی سی ہے جو کہ ہمارا انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے وہ پھر ان بٹس کو پروسس کرتا ہے تو اس طرح سے ہمارا جو آپٹیکل سکینر ہے یہ کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف سکینر جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے دیلی لائف میں وہ دراصل کیا ہے جس کے اندر ہم نے فلیٹ بیٹ سکینر آپٹیکل سکینر اور 3D سکینر اور ہینڈ ہیل سکینر جس کو ہم ڈاکومنٹ سکینر بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم نے ان دیتیل پڑھا